اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں پیسے دیکھنا یا کسی کو دینا کیسا ہے اس خواب کی ایک سرکس میں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ کا رشاد ہے خواب میں پیسہ جنگ یا دشمنی کی علامت ہوتی ہے یعنی خواب میں پیسہ دیکھنا کسی سے جنگ یا دشمنی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر آپ خواب میں اپنے پاس پیسہ دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی سے آپ کا جگڑا اور لڑائی جنگ ہو سکتی ہے پیسہ جس قدر آپ کے پاس زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اسی قدر پریشانیاں زیادہ اور دکھ زیادہ ملنے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں پیسہ گار سے بہر دیکھتا ہے کہ پڑے ہوئے ہیں بہر کسی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پریشانیوں سے نجات پائیں گے یا جس پریشانی میں آپ ہیں اسے آپ نجات پائیں گے حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خواب میں پیسہ دیکھنا مفلسی کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ خیرات کر رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھا خواب ہے حقیقت میں وہ اس کو اللہ پاک بہت زیادہ پیسہ دے گا جسے وہ خیرات کرے گا اور اس کو فائدہ حاصل ہوگا خواب میں پیسے گننا یہ مستقبل میں آنے والے وقت میں خوشی کی علامت ہے یعنی اس کو کوئی خوش خبری ملے گی اگر سبق خواب دیکھے کہ خواب میں اسے کوئی پیسے مانگ رہا ہے تو یہ آنے والے وقت میں پریشانی اٹھانے کی علامت ہے اگر خواب میں کوئی ڈالر دیکھتا ہے یا کسی اور ملک کی کرنسی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ملک میں جا کر وہاں پیسے کمائے گا اگر کوئی خواب میں چاندی کے سکے دیکھتا ہے تو اس بات کی یہ دلیل ہے اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ مال و دولت ملے گا اور اچھا رزق ملے گا اور اگر کوئی صحب خواب یہ دیکھے کہ وہ خواب کے اندر مزدوری کے پیسے لے رہا ہے تو یہ حق حال حال کی روزی کمانے غم اور پریشانی سے نجات پانے کی علامت ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ والای اللہ حافظ